کتنی الکول پینے سے لیور خراب ہوتا ہے یا کتنی الکول سیف ہوتی ہے سیف ڈرنکنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہفتے میں کتنی لینی چاہیے پر ڈے کتنی لینی چاہیے کس پرگار سے بھی نہیں چاہیے کہ لیور ڈیمیج نہ ہو اور ڈسکس کریں گے کولک لیور ڈیزیز کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم الکول کی سیف لیمٹ کے بارے میں بات کریں گے تو الکول کے صرف لیمٹ سے پہلے ہم الکولک لیور ڈیزیز سمجھ لیتے ہیں کیا ہے ایل ڈی یا الکولک لیور ڈیزیز کیا ہوتی ہے انڈیا میں جو لیور سے ہونے والی بیماریوں میں اور خاص کا ان سے ہونے والی موتوں میں ایل ڈی یا الکولک لیور ڈیزیز کا ایک بڑا پارٹ آتا ہے کیونکہ یہ انڈیا میں کافی کاملی اس سے لیور ڈیمیج ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو بھی الکوال لے گا اس کا لیور ڈیمیج ہو گئی ہوگا الگ الگ لوگوں میں الگ الگ طریقے سے الکوال کا میٹابلیزم ہوتا ہے یعنی کہ الگ طریقے سے الکوال کو حضم کر پاتے ہیں ہاپ فٹل میں بھی کسی کو کچھ نہیں پگڑتا اس کا لیور ٹھیک رہتا ہے اور کچھ لوگوں میں دو تین پیک روز کی پینے والوں میں ہی لیور خراب ہو جاتا ہے بگوز آف سلو میٹابلیزم یا ان کا میٹابلیزم الکوال کا اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے میٹابلیزم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ لیور کا کام ہوتا ہے ٹاکسن کو ریموک کرنا یا ٹاکسن کو نیوٹلائز کرنا یا کوئی بھی زہر اندر جا رہا ہے اس کو ختم کرنا تو جو اب یہ الکوالیک طریقے کا ٹاکسن ہے یا زہر ہے اب یہ اندر جا رہا ہے لیور اس کو نیوٹلائز کر رہا ہے ختم کر رہا ہے جو نہیں کر پایا جتنی امان کو وہ ایزٹیز رہ گیا وہ پھر لیور کو بہت زیادہ نقصان پچھاتا ہے اور اسی سے الکوالیک لیور ڈیزیز یا ایل ڈی ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگیا کہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کیپسٹی ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جو کم پی رہا ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا اور جو زیادہ پی رہا ہے اس کو نقصان اتنا ہوگا تو یہ سب کچھ میٹابلیزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں یہ ال ڈی ہوتی کیا ہے ال ڈی میں یا الکولیک لیور ڈیزیز یہ وہ بیماری ہے جو کی شراب پینے سے لیور میں ہوتی ہے اور لیور کو بیکار کر دیتی ہے لیور کو خراب کر دیتی ہے لیور کو سکر دیتی ہے اب یہ شروع کیسے ہوتی ہے پہلے تو سب سے پہلے یہ فیٹی لیور کا روپ لیتی ہے شراب پینے والوں میں کبھی الٹرازون کریں گے تو فیٹی لیور گریڈ ون ٹو ٹری ایسے لکھا آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے گریڈ ون جو ہوتا ہے وہ شروعات ہے یعنی کی چکنائی چربی جم گئی ہے لیور پہ آپ فیٹی لیور کے اوپر میری اور ویڈیو ہے وہ بھی آپ چک کر لیجے گا اب یہ فیٹی لیور بنے گا پھر ہوگا ہیپیٹریٹیس یعنی کی اس میں انفلمیشن آ جائے گا یعنی لیور میں سوجن ہو جائے گی دوسری سٹیج یہ ہوگی تیسری سٹیج جو ہوگی وہ ہوگی سروسیز یعنی کی فائیبروسیز لیور کا سکڑنا چھو ہو جائے گا کچھ اس سا بیکار ہونا چھو ہو جائے گا یعنی کی وہ کام نہیں کرے گا وہ اس سا جو سکڑ رہا ہے یا فائیبروس ہو رہا ہے اس میں لیور کی فنکشننگ نہیں ہوتی لیور اس جگہ کا بیکار ہو گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ irreversible ہوتا ہے ایک بار لیور سروسیز ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر ایک بار کسی کو سروسیز ہو گیا پورا سروسیز تو زیادہ سے زیادہ اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ اٹھارہ مہینے کی ہوتی ہے ڈیلڑ سال اتنی سیریز کنڈیشن ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے اگر ایک دم سے ہیپٹائیٹس کرتا ہے کہ وہ الکولک ہیپٹائیٹس یا اکیوٹ ہیپٹائیٹس کرے گا یعنی کی ایک دم سے سوجن لیور میں آتی ہے تو اس سے بھی کافی نقصان ہو جاتا ہے لیور کو اور لگ بک فیفٹی پرسنٹ جو ہے ایسے لوگوں کی دیت ہو جاتی ہے جن کو اکیوٹ ہیپٹائیٹس بتاؤس اف الکول ہو رہا ہوتا ہے اب آپ یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ آپ زیادہ لے رہے ہیں یا لیمنٹ میں لے رہے ہیں تو اس کے لیے کیج کرائیٹریہ ہوتا ہے اس میں چار پوائنٹ ہوتے ہیں چار میں سے اگر دو بھی آپ کے آ رہے ہیں پوزیٹیف یا دو میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی بینج درنکنگ ہے یا آپ کی ہیوی ڈرنکنگ ہے یا آپ زیادہ الکول لے رہے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی آپ کو ایسا لگاؤں کہ آپ کو الکول کم کر دینی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کبھی الکول کی وجہ سے بیزدی محسوس کرنا پڑی ہو کچھ سننا پڑا ہو الکول کی وجہ سے کسی سے بھی وہ آپ کے وائی فور ریلیٹیو ہوں کوئی بھی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی الکول لینے کے بعد آپ کو پشتاوہ محسوس ہوا ہو افسوس محسوس ہوا ہو دکھ محسوس ہوا اور چوتہ ہے کہ کبھی آپ کو صبح کبھی ایسا لگاؤں کہ آپ کو آنکھ کھلنے کے لیے ہینگو اور اتارنے کے لیے دوبارہ سے الکول کی ہیلپ لینا پڑی ہو تو یہ ہے کیج کریٹری ہے اس میں سے دو پوائنٹ بھی اگر آپ کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کیا سیف لیمٹ ہوتی ہے الکول کی جس سے کی آپ کا لیور خراب نہ ہو تو اس کے لیے کئی کریٹریہز ہوتے کے کا کریٹریہ بتاؤں گا ہم آپ کو تو اب ہم بات کرتے ہیں یوکے کے کریٹریہ کے بارے میں تو اس میں جو پرڈے کی یونٹس ہوتی ہیں وہ دو سے پانچ یونٹ پرڈے ہوتی ہیں اور چوتھو یونٹ میکسیمم پر ویک کی ہوتی ہیں اور اس میں بھی دو تین دن کا گیپ کرنا ضروری ہوتا ہے ایدر وائز تو پھر الکول مٹیپلائز نہیں ہو پائے گی اور الکول اگر مٹیپلائز نہیں ہوگی تو جو بچے گی وہ لیور کو ڈیمیج کرے گی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے چودہ یونٹ سے زیادہ نو ہوتے میں اور دو سے تین یونٹ ایک دن میں نہ ہوں اور آپ کو دو سے تین دن کا ہوتے میں گیپ کرنا ہے اور کبھی بھی بہت فاسٹ نہیں الکول لینی ہے آپ کو اگر آپ الکول فاسٹ لیں گے یعنی کی ایک گھنٹے میں ایک یونٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو اس کو ڈیٹاکسیفائی نہیں کر پائے گا اس کو ڈیوٹلائز نہیں کر پائے گا لیور آپ کا تو پھر اگر لیور اس کو ڈیوٹلائز نہیں کر پائے گا یوز نہیں کر پائے گا تو فری الکول بچے گی جو کی مٹیپلائز نہیں ہوئی ہے وہ لیور کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے تو سلو ڈرنکنگ بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے فیمیل میں یہ تھوڑا لیمیٹ کم ہو جاتی ہے کیونکہ پانی شریف میں ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے ان میں کچھ ہارمونز کی وجہ سے اور جو الکول کو ایک انزائم جو میٹابلائز کرتا ہے اس کی بھی کمی ہوتی ہے تو اس لیے ان کی جو لیمیٹ ہے وہ بھی کم رکھی گئی ہے تو فیمیلز میں جو لیمیٹ ہے وہ ہے آٹھ سے دس یونٹ پر ویگ اور پیگننٹ لیڈی کو یا بریس فیڈنگ جو کرانی ہے ریکٹیشن کو کووائٹ کرنا چاہیے ادھر وائز کمپلیکیشن ہو سکتی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا سیف لیمیٹ اب بات کرتے ہیں کہ ایک یونٹ کتنی ہوتی ہے تو اگر ہم ہارڈ رنگز کی بات کریں جیسے کی آپ ویسکی ہو گیا جن ووٹ کا تو اس میں لگ بک فورٹی پرسنٹ الکول ہوتی ہے اور ایک یونٹ جو ہم مانتے ہیں اس میں ہم مانتے ہیں آٹھ گرام آٹھ گرام الکول ایک یونٹ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گئی ہے آپ کی ٹونٹی ایمل تو ایک یونٹ آپ کی ہارڈ رنگ کی ہو گئی ٹونٹی ایمل اسی فرقار سے اگر آپ وائن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ایک سو بیس ایمل تو آپ اس طریقے کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک یونٹ ہارڈ رنگ کی ہوتی ہے ٹونٹی ایمل اور جو سیف ایسٹ ہو گئی تو ہنڈر ایمل سے زیادہ آپ کو ایک دن میں یوز نہیں کرنی چاہیے تو آئی ہوپ دوستو کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ سیف لیمٹ کیا ہوتی ہے کیا ہیلڈی ڈرنکنگ ہوتی ہے اور ایلکول پینے سے لیور کی کونسی بیماری ہوتی ہے تینکس و واشنگ دوستو جائے ہند